سموتا سب کا دماغ ٹنڈا رہتا عرام عرام سے کام کرتا یہ بولنے کا مطلب ہے میرا اب تو اس مکیشن کو 62 برس ہو گئی آپ کی عمر کتنی ہے میرا عمر اگر ایمانداری سے پوچھتا ہے تو میرے کو نہیں معلوم ہے کیونکہ میرا شناختی کارڈ نہیں بنے آپ کو اپنی عمر نہیں مانو نہیں بولانا ابھی تم کو شناختی کارڈ نہیں بنے میرے کو عمر نہیں معلوم ہے تو شناختی کارڈ کیوں نہیں بنوایا یہ بات سنو یہ بار بار شناختی کارڈ کرتا ہے میرے کو رشتہ لگانا ہے تم کو شناختی کارڈ کیوں نہیں بنائیا یہ سب لوگ پوچھتا ہے ابھی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہے پاکستان میں پیسہ بناتا ہے لوگ اور مکان بناتا ہے یہ پاکستانی ہونے کا شناخت ہے میں نے نہ پیسہ بنائے نہ مکان بنائے بھی میں شناختی کارڈ کا ایک بنائے گا شناختی کارڈ بنوانا تو ہر پاکستانی کا فرض ہے ابھی میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہے کہ خالی عوام کا ہی پرز ہوتا ہے حکومت کا بھی تو کوئی پرز ہوتا ہے خالی سارا پرز عوام کا ہوتا ہے پشاور میں آپ کیا کرتے تھے ہاں پشاور میں آپ کیا کرتے تھے ہم رہتا تھا نہیں نہیں وہ تو مجھے معلوم ہے تیرے کو کیسا معلوم کہ میں پشاور میں رہتا تھا میں تم کو کیسا معلوم ہوا کہ میں پشاور میں رہتا تھا تھوڑے دیر پہلے آپ نے مجھے بتایا ہاں تو میرے کو اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے کہ میں نے تیرے کو کیوں بتائے کہ میں پشاور میں رہتا تھا پشاور میں آپ کیا کرتے تھے ہمارا آٹھ بچہ تھا تو بہت اچھی بات ہے کام کیا کرتے تھے ابھی تم کو بولا نہیں کہ ہمارا آٹھ بچہ تھا سمجھ میں نہیں آتا ہے بات تو ان کو زندہ رکھنے کے لئے آپ کیا کرتے تھے اللہ سے دعا مانگتا تھا اس کا بطلب ہوا کہ آپ پشاور میں کچھ نہیں کرتے تھے کراچی میں کیا کریں گے کراچی میں بیٹھ کے پشاور کو یاد کرے گا خواہ صاحب زندہ رہنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے دیکھو ہم نے تو وقفہ نہیں لیا ہے تم وقفہ لو تھوڑا تو پھر میں وقفے میں سوچ کے تم کو بتاتا ہے کہ میں کراچی میں کیا کریں گا بہت مزیدار شخصیت ہے بات بھی بہت اچھی کر رہے ہیں گفتگو جا رہی ہے ابھی تک ہمارا اتنا عمر ہو گیا ہے کسی نے بھی نہیں بولا کہ ہم نے کوئی غلط بات کیا بات ایک دم سٹرٹ کرتے ہیں ٹک بات کرتے ہیں جی جی پہنے اندازہ ہو گئے آپ اشتہار دیکھیں جی مزیدار شخصیت تو ختم ہو گئے دیکھا میں بھی دیکھا اب بتا دیں آپ پشاور میں کیا کرتے تھے اور کراچی میں کیا کرتے تھے بہت دیکھو بات یہ کہ ادھر پشاور کا اندر میں ہم بیوی سے بیوی بچے سے بچہ ہمارے سے بات کرتا تھا اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارا پیسہ بھی کبھی ختم نہیں ہو یہ دو باتیں ابھی آپ نے کہا کہ آپ پاس تو پیسے ہی نہیں تھے پھر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی پیسہ ختم نہیں ہو آہ تو پیسہ ہوتا تو ختم ہوتا نا پیسہ تہی نہیں تو ختم کدر سے ہوگا بچے کتنے بڑے ہیں چہچے پوٹکا ہے کیوں نہیں کیوں تم نے پوچھے بچے کتنے بڑے بڑے ہیں بول دیا چہچے پوٹکا ہے اس میں کیا ہے پھر میں عمر پوچھتا تو آپ ناراض ہوتے گئے عمر اچھا ایک ہی شادی کیا آپ نے شادی ایک ہی کی آہ وہ اصل میں بات یہ ہو گیا تھا کہ ہمارا بیگم تک گیا تھا تو میرے کو بولتا ہے بولتا ہے تو دوسرے شادی کر لو تو آپ نے کیا کیا میں بھی تک گیا تھا میں نے اس لیے کچھ بھی نہیں کیا مہگائی کے زمانے میں آٹھ بچوں کو پالنا ہم کی دیکھ بھال کرنا ایک مشکل کام ہے ہاں صاحب دیکھو لالہ میں تم کو ایک بات بتاتا ہے بچہ کیا ہے بچہ عوام ہے کیا ہے بچہ عوام ہے اب حکومت کا پرز ہے کہ وہ عوام کا خیال کریں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر عوام کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا دیکھو بات سنو ہم اپنا پرز پورا کر رہا ہے ہم نے عوام پیدا کیا ہے اب حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا پرز پورا کرے جب لوگ اپنا اپنا پرز پورا کرے گا تو پاکستان جو ہے ترقی کا رسے پہ چلے گا آپ پہلی مرتبہ کراچی آئے ہیں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں